اللہ فرینڈز تو کیسے ہیں آپ میں سواغت کرتا ہوں کا دھاکڑ اکیڈیمی میں اور میں ہوں پوش پیندر دھاکڑ اس ویڈیو میں موڈلز کے آگے سیریزوں بڑھتے ہوں اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے use of should جیہاں should should کا موڈلز کے فارم میں کس طریقے سے use کرتے ہیں بہت سمپل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن بھی سینٹینز کے لاسٹ میں اگر چاہیے آ جائے کہ آپ کو کھانا چاہیے آپ کو جانا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے تو جب چاہیے سینٹینز میں آتا ہے تو ہم ہاں پر should کا use کرتے ہیں لیکن should کا ہم جب بھی موڈلز کے use کرتے ہیں اپنے موڈز کے سافتے کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں کس سینٹینز میں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں should کا use جب بھی ہم کریں گے ہم responsibility میں advice دینے میں یا پھر ہم moral obligation میں یا پھر کسی probability میں ان چار اور پانچوں چیزوں میں ہم should کا use کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک سمجھ لیتے ہیں جیسے اگر میں probability کی بات کروں اس کو میدان میں ہونا چاہیے اس کو میدان میں ہونا چاہیے probability میں کیسے use کریں گے اس کا probability میں اس کو اس طریقے سے کریں گے جیسے کوئی میرے پاس آیا امن کہا ہے میں نے کہا کہ امن کو میدان میں ہونا چاہیے تو یہ probability ہے اب اس کو میں کیسے بولوں گا کہ امن should in the ground امن should in the ground امن کو ground میں ہونا چاہیے یہ میری probability تھی کہ میں نے سوچا کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے اب responsibility پہ بات کرتے ہیں responsibility پہ مطلب جیسے you should take care of your wallet you should take care of your wallet تو میں اپنے wallet کا دھیان رکھنا چاہیے یہ آپ کی responsibility کی بات ہے تو جب responsibility کی بات ہے تو you should take care of your wallet responsibility کے بات ہم اگر آئیں advice پہ جیسے آپ کو جم جانا چاہیے یہ میں advice دے رہا ہوں تو you should go gym you should go gym یا you should join gym آپ کو gym جانا چاہیے یا gym join کرنا چاہیے ایک ہی sentence کی بات ہوتا ہے you should join the gym تو یہ میں advice دے رہا ہوں تو یہ اس طرح اب آتا ہے moral obligation moral obligation مطلب آپ کے وہ نیتک مول نیتک بچار جیسے آپ کو آپ کے بڑوں کی بات مہننا چاہیے یہ نیتک moral obligation ہے تو you should obey your parents you should obey your parents آپ کو آپ کے parents کے بات ماننا چاہیے اب یہ چاہے آپ advice سمجھے یا چاہے moral obligation سمجھے تو اس طرح کی چیزیں تو ہم نے دیکھا کہیں نہ کہیں تو should کا use اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں پر بھی کسی بھی sentence کے آگے میں چاہیے آرہا ہے تو اس طریقے سے ہم وہاں پر use کر سکتے ہیں should کا اور جنرل ہی ہم کسی کو advise دیتے ہیں تو کسی کو ہم advise یعنی بول سکتے تمہیں یہ کرنا ہی کرنا بس کہہ سکتے ہیں وہاں کے سامنے والا کارے نہیں کر جیسے میں کہوں you should work hard آپ کو work hard کرنا چاہیے you should speak english آپ کو english بولنا چاہیے تو اس طریقے سے جب میں بولتا ہوں یا اس طریقے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کس کا use کریں گے should کا use کریں گے تو یہ basic english use of should بہت یمپ بہت ضروری ہم کئی جگہ use کرتے ہیں تو you should take care of this اسی کے ساتھ آپ کا use of should تھا guys finish ہوتا ہے تو hopefully آپ کو یہ پسند آیا ہوگا please feedback میں جرور لکھیں اور اپنے parents کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں اس کورس کے بارے اور ان سے بھی کہیں کہ کورس پرچیس کریں thanks for watching